ادابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین ام عباد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات سیرت عشر مبشرہ اس کورس کا آج یہ دوسرا اپیسوڈ ہے اور آج ہم آپ کے سامنے جو دس صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام لے کر کے آپ نے جنت کی بشارت سنائی ہے اس میں جو دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد عامل المومنین کا لقب اختیار کیا آپ کے دور خلافت میں بڑی اہم فتوحات ہوئیں ایران شام مصر فلسطین وغیرہ کے علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت بھی عطا کی آپ کا نام عمر ہے آپ کا لقب فاروق ہے آپ کی کنیت ابو حبس ہے آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل ہے آپ قبل قریش کی مشہور جو برانچ تھی بنو عدی اس سے تعلق رکتے تھے آٹھویں پشت میں آپ کا جو سلسلے نصب تھا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب سے جا کر کے مل جاتا تھا دور جاہلیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفارت کا کام کرتے تھے ایمبیسڈر بنتے تھے قبیلوں کے درمیان اور مقدمات اور کیس وغیرہ جو ہوتے تھے اس میں سالسی کا کام کرتے تھے یعنی جج کے فرائض آپ انجام دیتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ برس آپ چھوٹے تھے اور بچپن میں آپ اونٹ چرایا کرتے تھے آپ علم الانصاب کے یعنی جو عرب کے اندر حسب و نصب کا جو ایک علم تھا اور اسی طریقے سے شہ سواری گھڑ سواری اور سپہ گری میں ماہر تھے بہت اچھے مقرر بھی تھے اور پہلوان بھی تھے حضرت عمر فاروق شروع شروع میں اسلام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو شروعاتی دور تھا اس دور میں اسلام کے بڑے مخالب تھے حضرت عمر فاروق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تیرمیزی کے اندر 368 و نمبر کی حدیث ہے آپ کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام بے احبی هادین الرجلین اے اللہ تو اسلام کو طاقت دے ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارہ ہو کون دو لوگ بے ابی جہلین او بے عمر ابن الخطاب ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے قال ابن عمر حدیث کے جو راوی عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ اللہ تعالیٰ کو دونوں میں عمر زیادہ محبوب تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق بخشی اور ان کے ذریعے اسلام کو طاقت ملی اب آئیے حضرت عمر فاروق کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ایٹ ٹو اور صحیح مسلم کی ٹو ٹھری نائن نوان نمبر کی حدیث ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا اتنے میں میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لائے گیا تو میں نے پیا اتنا میں نے پیٹ بھر کے اتنا آسودہ ہو کر کے میں نے پیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو سیرابی ہے وہ میرے ناکھن سے نکل رہی پورا میرا پوری میرا پورا بدن جو ہے وہ سیراب ہو گیا ثم عطیت فضل عمر ابن الخطاب پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق کو دیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے کیا مراد لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علم کو مراد لیتا ہوں یعنی مجھے جو اللہ تعالی نے علم دیا ہے میں اس علم کو عمر فاروق کو بھی دوں گا اس علم کا حصہ حضرت عمر فاروق کو ملے گا ایک دوسری حدیث دیکھیں یہ بھی متفقہ علی روایت سعی بخاری کی سعی مسلم کی 2392 نمبر کی حدیث ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کونے کے پاس ہوں جہاں ایک ڈول رکھا ہوا ہے میں نے اس کونے سے پانی کو نکالا کھیچا جتنا اللہ نے چاہا ثم اخذہ ابن ابی قحافا پھر اس ڈول کو ابن ابی قحافا یعنی حضرت ابو بکر نے لیا فنزع بہا زنوبا او زنوبین انہوں نے ایک ڈول یا دو ڈول پانی اس میں سے کھیچا وفی نزعہی ضعفن لیکن ان کے کھیچنے میں اتنی طاقت نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے کچھ کم طاقت تھی واللہ یغفر لہو ضعفہو لیکن جو کمزوری تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماف کر دی ہے ثم مستحالت غربا پھر وہ جو چھوٹا سا ڈول تھا وہ بڑا سا ڈول بن گیا فأخذہ ابن الخطاب تو اس کو حضرت عمر ابن الخطاب نے اس ڈول کو پکڑا فلم ارعب قریم من الناس ینزع نزع عمرہ تو میں نے کسی اور جینئس انسان کو نہیں دیکھا جس نے حضرت عمر کی طرح پانی کھیچا ہو جتنا زیادہ کسی پہلوان کو جتنا زیادہ انہوں نے پانی کو کھیچا حتی زورب الناس بیعتن یہاں تک کہ لوگ بالکل اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے اپنے چراغہوں میں چلے گئے تو یہ یعنی اسلام کی جو خدمت حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی اور جو فتوحات ہوئی ان کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں اسی طریقے سے صحیح بخاری کی 3294 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان جب بھی کسی راستے میں تم سے ملتا ہے راستہ بدل دیتا ہے وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کے تو سرا راستہ اپنا لیتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ متفق علیہ روایت صحیح بخاری کی 402 صحیح مسلم کی 1479 نمبر کی حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث تین چیزوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی یعنی جو بات میں نے کہی اسی کے موافق بات اللہ تعالی نے نازل کر دی میں نے کہا تا اللہ کے رسول سے لَوِ تَخَذْنَا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ اے اللہ کے رسول کاش کہ ہم لوگ مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو مُسَلَّ بَنَا لیں تو یہ آیت نازل ہوگی وَاتَّخِذُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو مُسَلَّ بَنَا لُو اور آیتِ حجاب پردے والی جو آیت سورِ احضاب کی نازل ہوئی وہ کیوں نازل ہوئی میں نے کہا تا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول کاش آپ اپنی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں کیونکہ برے اور اچھے ہر قسم کے لوگ آ کر کے ان سے بات کرتے ہیں تو اس وقت آیتِ حجاب نازل ہوئی اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی وہ غیرت کی وجہ سے اکٹھا ہو گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر ناراض ہو گئیں تو میں نے کہا تا ان عورتوں سے کہ اَسَا رَبُّهُ اِن تَلَّقَ كُنَّا اگر اللہ تبارک وطالعہ اگر اللہ کے نبی تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے نبی کو اَن يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّا تم سے بہتر عورتیں دے سکتا ہے فَنَزَلَتْ حَازِلْ آیَا تو یہ آیت سورے تحریم کی نازل ہوئی تو یہ تین ایسے معاملات تھے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کے فیور میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ترمیزی کی 3682 نمبر کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ اللہ تعالی نے حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے ان کے زبان سے بھی حق نکلتا ہے اور ان کے دل کو بھی اللہ تعالی نے حق بات کے اوپر جمع دیا ہے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی تھی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سعی بخاری کی 3684 نمبر کی حدیث ہے مَا زِلْنَا عِزَّدًا مُنزُ أَسْلَمَ عُمَرُ جب حضرت عمر اسلام لائے تو ہم برابر عزت والے ہوتے چلے گئے ہماری طاقت بڑھتی چلی گئی 23 جمع دستانی کو حضرت عبو بکر سے دی کی وفات کے اگلے دن منگل کے دن سے شمبہ کو مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں نے بلا اختلاف حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ایک دن پہلے حضرت عبو بکر نے اپنی وفات کے پہلے دنیا سے جانے سے پہلے حضرت عمر کو بلا کر کے اہم باتوں کی وسیعت کی حضرت عمر نے خالیفہ ہونے کے بعد تین کام سب سے پہلے کیا پہلا کام یہ کیا کہ ملک شام کے اندر جو اسلامی فوجے تھی ان کے جو یعنی ہیٹ کمانڈر تھے کمانڈر انچیف تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے حضرت عمر فاروق نے ان کو ہٹا کر کے حضرت ابو عبیدہ کو کمانڈر انچیف بنا دیا اس کے پیچھے حضرت عمر کی اپنی کچھ مسئلہاتیں تھی کچھ وجوہات تھی لیکن اس فیصلے کا سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ جیسے ہی کمانڈر انچیف بن گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس فیصلے پر بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اسلامی جنگوں میں شرکت کی اور انہوں نے اور اپنی خدمات انہوں نے دی اور کمانڈر انچیف کو اپنے مشورے دیئے تو یہ پہلا کام جو ہے حضرت عمر فاروق نے کیا دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود کو ایک فوج کے ساتھ عراق بھیجا اور ان کو عراق کی فوجوں کا کمانڈر انچیف بنایا اور یعلا ابن عمیہ کو یمن بھیجا تاکہ اللہ کے نبی کی وہ آخری وسیعت کو پوری کریں کہ جزیرت العرب سے عرب ملک سے تمام مشرقین کو نکال دیا جائے چونکہ یمن میں کچھ عیسائی رہتے تھے تو ان کو نکال دیا جائے کہ بھئی آپ عرب سے باہر چلے جائیں آپ کو پوری سیفٹی اسلامی ہی ایریا کے اندر آپ رہے لیکن عرب کے اندر آپ نہیں رہ سکتے جزیرت العرب سے ان کو نکلنے کا حکم دیا گیا حضرت عمر فاروق کے دور میں چھوٹی بڑی ملا کر کے دو ہزار سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں کچھ علاقے جنگ کے ذریعے فتح ہوئے کچھ علاقے صلح کے ذریعے فتح ہوئے روم کے علاقوں کے اگر ہم بات کریں تو تبریہ قیساریہ فلسطین اسقلان اور بیت المقدس کا علاقہ یہ سب علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا بیت المقدس کو جب فتح کرنے کا معاملہ آیا تو وہاں کے عیسائیوں نے صلح کرنے کے لئے یہ شرط رکھی کہ صلح نامہ جو تیار کرے گا صلح نامہ جو تیار ہوگا وہ آپ کا خلیفہ آپ کا عمیر المومنین خود آئے گا اور ان کے سامنے صلح نامہ تیار کیا جائے گا چنانچہ حضرت عمر فاروق کو حالات لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ اگر آپ یہاں آ جائیں تو جنگ تل سکتی ہے اور صلح کے ذریعے یہ کام بن سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ تیپ آیا کی آپ جائیں گے سطووں کا ایک تھیلہ لے کر کے اور ایک اونٹ اور ایک غلام لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ سے بیت المقدس کے لئے نکل پڑے اپنی جگہ حضرت عثمان غنی کو مدینہ کا عامل بنایا اور سفر کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ راستے میں کبھی آپ اونٹ پر بیٹھتے اور اونٹ کی مہار جو ہے وہ آپ کا غلام پکڑتا تھا اور کبھی آپ جو ہے اونٹ کی مہار پکڑ لیتے اور غلام اونٹ پر بیٹھتا تھا اس طریقے سے مدینہ سے بیت المقدس تک یہ سفر تیہ ہوا اور یہ اس خلیفہ کا حال تھا جس کی فوجیں جو ہے وہ قیسر و کسرہ کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونٹ چکی تھی اور جس کے دور میں جو ہے یعنی لاکھوں مل علاقے پر اسلامی حکومت تھی اس حکومت کے حکمرہ کی سادگی کا یہ عالم تھا جب آپ بیت المقدس کے قریب مقام جابیہ میں پہنچیں تو وہی بیت المقدس کے جو ذمہ دار لوگ تھے جو سردار لوگ تھے ان کو بلائے گیا اور وہی پر صلح نامہ تیار گوا اس صلح نامہ کے اندر آپ نے جزئیہ کی ادائیگی لے کر تمام بیت المقدس کے جتنے عیسائی تھے ان کو پوری سیفٹی پوری سیکیورٹی ان کے جو چرچ وغیرہ تھے ان کو پوری سیفٹی ان کی عورتوں ان کے بچوں ان کے بوڑوں سب کو آپ نے پوری سیفٹی دی اور تمام باتیں سلح نامہ کے اندر لکھی گئیں اور اس سلح نامہ کے اوپر گواہوں میں حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن آس حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ اس سلح نامہ کے اوپر گواہ بنائے گئے اس کے علاوہ بیت المقدس تو فتح ہوا اس کے علاوہ حمز کا علاقہ حلب کا علاقہ انتاقیہ رقہ اور عراق کے علاقوں کے اگر ہم بات کریں تو موسل قادسیہ مدائن وغیرہ فتح ہو چکے تھے اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے حضرت عمر فاروق کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا عبرتناک واقعہ ہے ایک پارسی غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا یہ کسی بات پر حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں ایک خونس بیٹھ گئی تھی اور اس نے دشمنی پال لی تھی حضرت عمر فاروق کے خلاف فجر کی نماز میں یہ کھنجر چھپا کر کے پہلی سپ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر فاروق جب نماز پڑھانے کے لیے مسلح پر چڑے تو اس نے آگے بڑھ کر کے کھنجر سے حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر حملہ کیا ان کی ناف کے پاس حملہ کیا آپ فوراں گیر پڑے لیکن عبد الرحمار بن عوف کو آپ نے آگے بڑھایا انہوں نے جلی علیہ حلقی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جب سلام پھیر کر کے حضرت عمر فاروق یعنی ان کو ہوش آیا تو انہوں کی زبان سے جب انہوں نے پوچھا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس نے کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ابو لولو فیروز نے کیا ہے تو پہلا جملہ جو حضرت عمر نے کہا وہ یہ کہا الحمدللہ اللذی لم يجعل میتتی بیدی رجل یدعی الاسلام اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میری موت ایسے آدمی کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو مسلمان نے مجھے نہیں مارا ہے غیر مسلم نے مجھے بارا ہے اس کے بعد آپ کو گھر لے کے جایا گیا حکیموں نے طبیبوں نے آپ کو جو ہے دودھ پلانے کی کوشش کی نبیس پلانے کی کوشش کی جو جاتا تھا پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا سب کو یقین ہو گیا کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے ایک نوجوان آپ کے پاس اس موقع پر آیا اور اس نے کہا اب شریع امیر المومنین خوش ہو جائیے آپ بے بشر اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت مل چکی ہے لَكَ مِن صُحْبَتِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں وَقَدَ مِن فِي الْإِسْلَامِ اور قدیم وقت سے بلکل شروعات سے آپ اسلام لائے ہیں مَا قَدْ عَلِمْتَا جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں سُمَّ وُلِیتَ فَعَدِلْتَ پھر آپ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے سُمَّ شَحَادَتٌ پھر آپ کو شہادت کی موت ملے اب آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے حضرت عمر کہتے ہیں وَدِتُو اَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيِّ وَلَا لِ اللہ کی قسم میری تمنا تو یہ ہے کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کیا برابر سرابر پر چھوڑ جائے نہ میرے حق میں کوئی چیز ہو نہ میرے خلاف کوئی چیز ہو برابر پر بھی اگر میرا معاملہ چھوڑ جائے تو میں اس پر مطمئن ہوں اس کے بعد جب وہ نوجوان پلٹ کر کے جانے لگا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا جو اہزار ہے اس کا جو کپڑا ہے وہ زمین پر لٹک رہا ہے تو اس کو بھلا کر کے کہا یا ابن اخی اے میرے بھتیجے ارفع ثوبک اپنا کپڑا اٹھالو فَإِنَّهُ عَبْقَى لِثَوْبِكْ وَأَتْقَى لِرَبِّكْ اس میں تمہارے کپڑے کی صفائی بھی ہے اور تمہارے رب کا تقوی بھی ہے اس نازک موقع پر بھی حضرت عمر فاروق نے یعنی ایک غلط چیز دیکھی سنت کے مخالفت دیکھی شریعت کے مخالفت دیکھی تو فوراں ٹوکا یہ حضرت عمر کا کردار تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ ام الممینین حضرت عائشہ سے اجازت طلب کرو کہ میں اپنے دونوں ساتھی ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جب حضرت عبداللہ ابن عمر اجازت مانگنے کے لئے گئے تو اممہ عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کنتو اریدوہو لنفسی اس جگہ کو میں اپنے لئے چاہتی تھی ولئو سیرن نبہل یو مالا نفسی لیکن میں اپنی ذات پر ان کو ترجیح دے رہی ہوں اور میں پوری اجازت دے رہی ہوں کہ وہ یہاں پہ دفن ہو سکتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا تو آپ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے میں ان سے زیادہ کسی کو اس خلافت کے لائق نہیں سمجھتا اور وہ کون لوگ تھے آپ نے نام لیا حضرت علی کا حضرت عثمان کا حضرت زبیر کا حضرت تلحاق کا حضرت سعید کا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کہا کہ یہ جو ہیں ٹوٹل چھے لوگ ہیں ان میں سے تم کسی کو خلیفہ بنا لینا اور اس فیصلے کے میں عبداللہ ابنے عمر بھی شامل رہیں گے ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا ان کو چھنا نہیں جائے گا لیکن وہ رائے تم کو دے سکتے ہیں پھر آنے والے خلیفہ کے بارے میں آپ نے وسیعت کی جو بھی میرے بعد خلیفہ منتخب ہوگا وہ مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حق کو پہچانے ان کا احترام کرے اور انسار کے ساتھ بھلائی کرے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مدینہ میں جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور جو وہاں پہ رہے اور ایمان کو انہوں نے اپنا گھر بنایا اور ان کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں انسار کے بارے میں آنے والے خلیفہ کو کہ اگر وہ کوئی بھلائی کرے تو قبول کرے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرے اور باقی شہر والوں کے ساتھ بھلائی کرے اس لئے کہ وہ اسلام کی اصل ہیں اور انہی کے ذریعے مال وغیرہ آئے گا اور دشمن سے لڑنے میں بھی وہی لوگ کام دیں گے اور اس طریقے سے دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی حضرت عمر فاروق نے وسیعت کی مختلف وسیعتیں آپ نے آنے والے خلیفہ کے حق میں کی چہار شمبہ کو یعنی بدھ کے دن ستائیس ذلہجہ کو سنتیس ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور ایک محرم سن چوبیس ہجری کو سنیچر کے دن آپ کا انتقال ہوا اور ساڑھے دس برس آپ کی خلافت کا دور رہا آپ کی جنازے کی نماز حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اور آپ کو قبر میں اتارنے کا کام کیا حضرت عثمان غنی نے حضرت علی نے حضرت زبیر نے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے تو یہ تھے حضرت عمر فاروق جن کی زندگی کی مختصر سی جھلک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم تیسرے جو صحابی ہیں حضرت عثمان غنی ان کے صیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں مفید بنا دے جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین